سب کی آواز میڈیا نیٹورک میں آپ کا استقبال ہے اور انگاباد میں وکیلوں کی جانب سے ایک میمرانڈم دیا گیا جس میں مانگ کی گئی کہ اندھاری کی پیڑت محلہ کے پریوار کو ماویزہ دیا جائے اور دوشیوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے ایک ڈیلیگیشن نے جس میں وکیل شامل تھے زلہ کلیکٹر کو میمرانڈم دیا میمرانڈم دینے کے بعد ایڈوکیٹ اسما شیخ اور ایڈوکیٹ انیس نے پترکاروں کو بھی بتایا اس موقع پر ایڈوکیٹ اسما شیخ ایڈوکیٹ رمیش خنڈاکڑے ایڈوکیٹ شیخ انیس ایڈوکیٹ روپالی چاٹے ایڈوکیٹ ونجارے ایڈوکیٹ منوہر لوخنڈے ایڈوکیٹ سمباجی وہ دیگر وقلہ موجود تھے دیکھئے کیا کہا اسما شیخ اور انیس شیخ نے میں ایڈوکیٹ اسما شیخ اور ایڈوکیٹ سے یہاں پہ سبھی ایڈوکیٹس آئے ہیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پورے دیش میں مہیلہ اصرکش کا معاملہ سامنے آ رہا ہے بہت گمبر سمجھے بن سکتے ہیں ہیڈرابات سے عورتوں کو ریپ کر کر جلانے کا جو معاملہ سامنے آیا ہے ہمارے دیش میں وہ آج تک ختم نہیں ہو رہا ہے انہوں میں بھی ہم نے جیسے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ایک عورت کو کمپلین کرنے کے بعد اس کو جلا کے مار دیا گیا اس کے بعد جیسے کہ ہمارے پورے دیش میں یہ معاملی سٹارٹی ہو گیا ہے پرسوں کے دن ہنگن گھاٹ میں دیکھا ہم نے کہ ایک جو لیڈی ٹیچر تھی اس کو بھی جلا کر مار دیا گیا اس نے انکار کرنے پر اور ہمارے عورنگاباز زیلا مہاراشتہ میں ایک دو دن پہلے ایک مہیلا کو جلا کر مار دیا گیا سیم ایک ہی ریزن کے اوپر کہ آج پورے دیش کی مہیلایں سرکشت باتاورن میں نہیں جی رہی ہیں پولیس کمپلین کرنے کے لیے وہ ڈرتی ہے ان کی فیامیلی آج پورے در کے ساتھ در کے ماحول کے ساتھ جی رہی اور آج سرکار کو چاہیے کہ مہیلا کو جو اصرکشتتہ دی جا رہی ہے اس کے لیے کڑے سے کڑے قدم اٹھائے جیسے کہ کانون میں چینجز لائے پاسٹریک کورٹ کرے اور جو ہماری پولیس ینترنہ ہے وہ بہت ہی پور طریقے سے کام کرتی ہے وہ بلکل بھی انویسٹیگیشن اچھے طریقے سے کرتی نہیں ہے جس کی وجہ سے کورٹ میں آروپی کو شکشہ ہو تو یہاں پہ سرکار کو خیال دینا چاہیے کہ کانون جو بہت ہی ضروری ہے سمارت کے اندر مہیلا کا سرکشہ کا پرشن بہت گمبیر ہو چکا ہے اور میں سرکار سے نیویدن کرتی ہوں چاہیے وہ مہاراشتری گورنمنٹ ہو یا انڈین گورنمنٹ ہو سبھی کو میں نیویدن کرتی ہوں ایک مہیلا بول کر اور ایک ایڈوکیٹ بول کر کہ مہیلا سرکشہ کا پرشن بہت ہی گمبیر ہو چکا ہے اور سرکار کو ہندو مسلم یہ سب چیزیں چھوڑ کر دیش میں جو جو پروبلمز آ رہے ہیں جیسے روزکار کا پروبلم ہے اور جلدی سے جلدی ہم مہیلا کو ایک سرکشت پاتاورن سرکار دیں میڈم لیکن تہینہ کے ایسا لگتا ہے جیسے کنیس لیلا وکیل سنگ اور انگباد تھی جانب سے آجا مہا پر سبھی ہمارا سسٹم انڈر جو ہے تو ورمنٹ تک ہماری مانگ کو پہنچانے کے لیے ہم نے جیلا کلیکٹر کے پاس یہاں پر نیویدن دیا ہے حالی میں آپ نے دیکھا ہے کہ اور انگباد یہ شہر تاریخی شہر ہے یہاں کا جو تعلق کا تحصیل ہے سلور اس میں ایک بڑا دہات ہے انداری یہاں پر جو ہے تو یہ خوادین کے اوپر یہ ایک جو ہے تو اس نے گھر میں گھس کر زبردستی اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کی اور اس نے جب انچار کیا تو اس کے آنگ پر اس نے راکھل دال کر اس کو جندہ جلا دیا ہے حالی میں ابھی جیسے میڈم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اسکولوں کے اندر جو حالات ابھی گزر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے تو نا جائے کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب اسکولوں میں یہ حرکت جب ہوگی تو اس سے نسلے اور آگے خراب ہوگی اور جب یہ شکشت ہی لوگ ایسا کام کریں گے تو اس کے اوپر اس کا اثر سماج کے اوپر بہت زیادہ برا گرنے والا ہے ان کے اوپر ستکاروی ہونی چاہیے اس کے لیے فوکسو آیکٹ بتانے کے بعد بھی اس کا وچک اسی لیے نہیں ہے کہ پولیس اس کے اندر سہی ڈنگ سے تپاس کرتی نہیں ہے سہی طریقے سے اگر سے اس کی جاچ ہوگی نشپس جاچ ہوگی کسی کے پریشر میں اگر سے جاچ نہیں ہوگی سہی چار سیٹ اگر سے آئے گا سہی ویٹنیس اگر سے اگر سے اگزامین کریں گے تو اس کے اندر دوسیوں کو برابر سزا ملے گی